موسیقی چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کر لیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن بھی پریس کر لیں تو آئیے جاہ دیر نہ کرتے ہوئے بڑھتے ہیں آج کی خوفناک کہانیوں کی اور چندرپور پشچم بنگال کا ایک چھوٹا سا گاؤں ہے جو سہر کی بھاگا دوڑی سے ایک دم دور اپنے میں سمٹا ہوا ہے یہاں کے لوگوں کی بولی مشٹی دوئی جیسی ہے کانوں میں گھلنے والی لوگ ایک دم سیدھے تتھا سرل ہیں گاؤں کے سرپنچ امرید بابو کئی سالوں سے بینا کسی ویرود کے سرپنچی کا چناؤں جیتتے آ رہے ہیں اور اس کی وجہ ہے ان کا سانت سبھاؤ ملنسار ویوہار چاہے دن ہو یا رات صبح ہو یا سام آندھی طوفان تیج گرمی چاہے جیسا بھی موسم ہو وہ گاؤں کی پرتیک ویکتی کی مدد کے لیے تیار رہتے تھے انہوں نے گاؤں میں سمودائک بھون ہینڈ پمپ مادمک ویدیالے اور اسپتال کی ویوستہ کی ہے گاؤں کے سبھی لوگ ان کے لیے سمرپت ہیں ان کا اس تھان گاؤں میں دیوتا جیسا ہے ایک روج امرید بابو اپنی کوٹھی میں بیٹھے لوگوں کی سمجھیں سن رہے تھے کہ تب ہی ایک ویکتی بھاگتا ہوا ان کی پاس آیا وہ آدمی چلاتا ہوا آیا دادا دادا انرث ہو گیا سرپنچ جی اپنی کرسی سے اٹھتے ہوئے بولے کیا ہوا تم اس طرح بھاگ کیوں رہے ہو اس آدمی نے کہا دادا ایک اور لاس ملی ہے چوراہے پر کیا سرپنچ جی کے چہرے کے بھاو بدلنے لگے اس آدمی نے کہا جی دادا اسی حالت میں پہلے جیسے وکرم کی ملی تھی سرپنچ جی نے اپنے پاس رکھا پانی کا گلاس اٹھا کر اس آدمی کو دیا اور باقی لوگوں کے ساتھ باہر نکل آئے کچھ دیر میں سرپنچ جی اس لاس کے پاس پہنچ گئے اسے کسی کپڑے سے ڈھکا ہوا تھا سرپنچ جی نے ادھر ادھر دیکھا اور پوچھا اس کے کپڑے کہاں ہیں ایک آدمی دوسری طرف سے بھاگتا ہوا آیا اور بولا یہ رہے اس کے کپڑے گاہوں کے باہر والے چوراہے پر ہی ملے سرپنچ جی نے اپنا ماتھا پیٹ لیا ہے بھگوان اب تم ہی کچھ کرو تین دنوں میں یہ دوسری لاس ملی ہے اتنا کہنے کے بعد سرپنچ جی نے اپنے آدمیوں کو دیکھ کر بولے پتہ کرو کون ہے یہ اور اس کے گھر والوں کو خبر کرو چندرپور گاہوں ایک ہستہ کھیلتا گاہوں تھا لیکن بیٹے تین دنوں میں یہاں دو لوگوں کی لاس ملنے سے پورا گاہوں دہست میں ہیں لوگوں کی لاس جنگل پر اور کپڑے چوراہے پر ملتے تھے دیر رات تک باہر رہنے والے لوگ اب سام ہوتے ہی اپنے اپنے گھروں میں دوبک جاتے تھے ماں اپنے بچوں کو ویدالے بھیجنے سے کترا رہی تھی سرپنچ جی کو بھی چنتا تھی کہ اگر ایسے ہی چلتا رہا تو گاہوں کے لوگ گاہوں چھوڑ کر بھاگ جائیں گے آخر اس گاہوں کو انہوں نے اپنی محنت سے بسایا تھا اور کون ماں باپ چاہے گا کہ ان کی سنتانے انہیں چھوڑ کر جائے سرپنچ جی اپنی کوٹھی پر واپس آ چکے تھے ایک ویکتی نے پوچھا دادا اب آپ اس سمسہ کا کیا حل نکالیں گے سرپنچ جی نے کہا ابھی تو پولیس کو خبر کرنا چاہیے باقی ہم لوگ بھی آج راز سے پہرہ دیں گے پورے گاؤں میں آخر کون ہے یہ جو لوگوں کو مار رہا ہے ایک نوکر نے آ کر کہا دادا گاڑی تیار ہے ٹھیک ہے تم لوگ یہی رہو میں چوکی میں ریپورٹ لکھا کر آتا ہوں کہتے ہوئے سرپنچ جی کھڑے ہوئے انہوں نے اپنی پگڑی ٹھیک کی اور لاتھی کو سان سے ہاتھ میں لے کر گاڑی میں چڑ گئے اس رات منوہر سراب کے نسے میں تھا اور جھومتے ہوئے گھر جا رہا تھا گاؤں کی گلیوں میں سنناٹہ پسرا ہوا تھا اور عجیب طرح کی آوازیں جنگل سے آ رہی تھی کتے بھی کونے میں دوبکے ہوئے تھے منوہر گنگناتے ہوئے جا رہا تھا اس کے ہاتھ میں لالٹین کبھی ادھر کو تو کبھی ادھر کو ڈول رہی تھی تبھی ایک تھنڈی ہوا کا جھوکہ آیا اور منوہر بھیتر تک ہیل گیا اس نے کپڑے کو ٹھیک کیا اور آگے بڑھنے لگا وہ جنگل سے کچھ ہی دوری پر تھا تبھی کسی نے اسے پکارا منوہر منوہر پلٹا اور اندھیرے میں لالٹین آگے کر کے دیکھنے لگا کون ہے اسے کوئی نہیں دکھا تو وہ اسے وہم مان کر آگے بڑھتا چلا گیا لیکن کچھ ہی قدم جانے پر اسے پھر سے آواز آئی منوہر وہ کسی نوجوان عورت کی آواز لگ رہی تھی منوہر پلٹا اور آواز کی دسا میں چل دیا اس نے کہا کون ہے وہ دھیمے دھیمے آگے بڑھ رہا تھا تبھی اسے کچھ نجر آیا جنگل کی سیما پر لگے پیڑ پر ایک لال ریسمی اوڑنی ہوا میں لہر رہی تھی کچھ ہی دیر میں وہ اوڑنی اڑ کر منوہر کے اوپر گھر گئی منوہر نے اوڑنی کو ہٹایا اور دیکھا کی اس کے سامنے ایک سندر لڑکی کھڑی ہوئی ہے وہ لڑکی لال جوڑے میں اور سولہ سنگار کیے ہوئے کسی افسرہ کی طرح لگ رہی تھی منوہر اسے ایک ٹک دیکھے جا رہا تھا اس نے منوہر کے ہاتھ سے اپنی اوڑنی لی اور آگے کی طرف جانے لگی اس کے بائیولوں کی آواج کسی سنگیت کی طرح لگ رہی تھی منوہر بہکا سا اس کے پیچھے پیچھے چل پڑا اور جنگل کے اندھیرے میں کھو گیا اگلے دن منوہر کے گھر میں ماں بابا کل رات بھی گھر نہیں لوٹے منوہر کے پانچ ورس کے بیٹے نے چولے پر چائے بنا رہی اپنی ماں سے کہا اس نے جواب دیا پڑے ہوں گے کہیں سرا پی کر بیٹے نے پوچھا ماں بابا ایسا کیوں کرتے ہیں کیا انہیں نسی ڈاک سے ڈر نہیں لگتا اگر اس نے انہیں بھی مار دیا تو منوہر کی پتنی نے کہا مر ہی جائے تو اچھا ہے کم سے کم روز روز کا جھگڑا تو ختم ہو وہ دونوں آپس میں باتیں کر ہی رہے تھے کہ تب ہی ان کے گھر کے باہر کوئی چل آیا ارے او بنسی تیرے پاپا کو مار دیا اس نسی ڈاک نے باہر سے یہ آواز سن منوہر کا بیٹا اور اس کی پتنی بھاگے بھاگے اس جنگل کے پاس پہنچے منوہر کو کپڑے سے ڈھکا ہوا تھا وہاں اور بھی کئی لوگ تھے منوہر کی لاز دیکھ کر اس کی پتنی دہاڑے مار مار کر رونے لگی اس کا بیٹا ایک طرف کھڑا اپنی ماں کو دیکھ رہا تھا یہ کیا ہو گیا اب میرا اور بنسی کا کیا ہوگا وہ بلک رہی تھی ہے بھاگوان اس سے پہلے تُو نے مجھے کیوں نہیں اٹھا لیا وہ لگتار بول رہی تھی تب ہی سرپنچ جی بھی وہاں آ گئے اور بولے منوہر کو بھی اسی نسی ڈاک نے مار دیا ہے اس نسی ڈاک کا آتنک دن با دن بڑھتا جا رہا ہے منوہر کی پتنی نے اپنی چھاتی پیٹتے ہوئے کہا اب ہمارا کیا ہوگا سرپنچ جی ہمیں کون پالے گا سرپنچ جی نے کہا تم چنتہ مت کرو بنسی کا دیکھ بال ہم کریں گے اور تم حویلی میں نوکری کر لو سرپنچ جی لاز کے پاس آ کر کھڑے ہو گئے اور بولے اس کے کپڑے کہاں ہیں ایک آدمی نے جواب دیا آگے والے چوراہے پر ہے سرپنچ جی کے چہرے پر چنتہ کی لکیر اُبھر گئی منوہر کی لاز ملنے سے اب گاؤں میں نسی ڈاک کی موجودگی پر لوگوں کا بھروسہ پکا ہو گیا تھا اس لیے آج سرپنچ جی نے گاؤں کے کچھ مکھ لوگوں کو اپنی کوٹھی پر بولایا تھا تھوڑی ہی دیر میں سبح شروع ہونے والی تھی گاؤں کے لوگ کوٹھی کے نوکروں دوارہ لائے گئے ناستے کو کھا رہے تھے اور کوٹھی کی نکاسی کو دیکھ رہے تھے ایک ویکتی نے کہا ویسے بھائیا لگتا نہیں تھا اپنے گاؤں میں ایسا کچھ ہوگا دوسرے نے جواب دیا مجھے تو لگتا ہے گاؤں کا کوئی سراب پھر سے جیویت ہو اٹھا ہے پہلے والے نے کہا اب سراب ہے یا کوئی اور بھلا اب کیا کر سکتے ہیں دوسرے نے کہا پتہ نہیں اب تو سرپنچ جی ہی کچھ کر سکتے ہیں اب تک سرپنچ جی آ چکے تھے انہیں دیکھ کر سب ہی کھڑے ہو گئے اور ان کے اسارے پر بیٹھ گئے سرپنچ جی نے کہا گاؤں والوں جیادہ سمیہ ویرث نہ گواتے ہوئے میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس وقت جو کال کے بادل ہمارے گاؤں پر منڈرا رہے ہیں اس کا سمدھان ہمیں مل کر کرنا ہوگا نیسی ڈاک یا پھر جو کچھ بھی یہ بلا ہے ہمیں اسے بچ کر رہنا ہوگا اور جب تک اس کا کوئی سمدھان نہیں مل جاتا ہمیں ساودھان رہنا ہوگا ایک ویکتی نے کہا ہم اس کا سمدھان کیسے کر سکتے ہیں وہ تو کوئی پارلوکک سکتی ہے سرپنچ جی بولے اگر ہم سمدھان نہیں کر سکتے تو کم سے کم بچاؤ تو کر سکتے ہیں گاؤں والے نے پوچھا کیسے سرپنچ جی بولے وہ اس طرح کہ اگر یہ سچ میں نیسی ڈاک ہے تو ہمیں یہ جاننا ہوگا کہ نیسی ڈاک کیا ہوتی ہے دوسرے ویکتی نے کہا کون ہے یہ نیسی ڈاک سرپنچ جی نے کہا نیسی ڈاک نیسی کا مطلب ہے رات اور ڈاک کا مطلب ہے پکار یا آواز اس کا مطلب یہ ہوا رات کی پکار اگر کوئی رات میں آپ کو پکارتا ہے یا دروازہ کھٹ کھٹ آتا ہے تو آپ لوگوں کو اس کے چار بار پکارنے تک انتظار کرنا ہوگا اگر آپ نے پہلے سے تیسری آواز پر پلٹ کر دیکھا تو ہو سکتا ہے وہ آپ کو کھتم کر دے نیسی ڈاک رات میں آپ کے پریوار کے لوگوں کی آواز میں آواز دے گا لیکن آپ کو چوتھی آواز تک روکنا ہے اور پیچھے نہیں پلٹنا ہے سمجھ گئے آپ لوگ سبھی نے ایک سور میں کہا جی سرپنچ جی ہم سمجھ گئے سرپنچ جی نے کہا ٹھیک ہے تو آج ہم میں سے کچھ لوگ رات میں گست لگانے جائیں گے ٹھیک ہے ہم بھی چلیں گے کچھ لوگوں نے ہاتھ اٹھا لیا نہیں نہیں ایک ساتھ نہیں آپ لوگ سب میرے گاؤں واسی ہیں آپ لوگ اپنی راتے خرام مت کیجئے بس آپ اتنا کیجئے کی سام کو ساتھ بجنے کے بعد گھر سے نہ نکلے اور اگر جروری ہو تو میرے لوگوں میں سے کسی کو ساتھ لے کر جائیں اور جنگل کی طرف بلکل نہ دیکھیں باقی آپ لوگوں کو سب معلوم ہی ہے سرپنچ جی نے سبھی کو ہمت دی کچھ لوگ بولیں لیکن ہم بھی آپ کے ساتھ گست پر جانا چاہتے ہیں سرپنچ جی نے سمجھایا نہیں آپ لوگ میری بات سمجھئے آپ لوگوں کا ڈال سکتا میں اپنے لوگوں کے ساتھ ہی پہرہ دوں گا آپ لوگ چنتہ مکت رہیے آپ لوگ اپنے اپنے گھر لوٹ جائیے لوگوں نے انہیں جھک کر پرنام کیا اور وہاں سے نکلنے لگے تب ہی سرپنچ جی کی کوٹھی کے آگے ایک پولیس کی گاڑی آ کر رکھی اور اس میں سے پولیس کی وردی میں اترا انسپیکٹر راوت انسپیکٹر راوت اب کافی بدل چکا تھا اس کے جم کی محنت اس کی باڈی پر ساف ساف نجر آ رہی تھی اس نے لوگوں کو باہر نکلتے دیکھا اور انہیں باتیں کرتے ہوئے سنا ایک آدمی نے کہا ہمارے سرپنچ جی کتنے اچھے ہیں نا ہمیں پہرہ نہ دینے کے لیے کہہ کر خود ہی پہرہ دیں گے کتنی چنتہ ہے انہیں ہماری اس کی بات سن کر راوت نے ایک بھاؤ اپر اچھکائی اور من ہی من سوچا ایسے سرپنچ کے بارے میں پہلی بار سنا ہے جو گاؤ والوں کے لیے خود پہرہ دینے والے ہیں راوت آگی بڑھ گیا وہ دروازے پر کھڑا تھا اس کے تیج کو دیکھ سرپنچ جی کی آنکھیں چوندیا گئی انہوں نے کہا کون ہو تم وہ سرپنچ جی کے پاس آیا اور بولا مجھے یہاں کہ سرپنچ سے ملنا ہے سرپنچ جی نے سوفے کی طرف بڑھتے ہوئے اس پر بیٹھ کر کہا جی کہیے میں ہوں کیا کام ہے آپ کو راوت آگے آگیا اور اس نے ہاتھ بڑھایا اور کہا میں انسپیکٹر راوت یہاں مجھے گاؤں میں ہی ہو رہی موتو کا کارن پتہ لگانے کیلئے بھیجا گیا ہے اس کی ہاتھ آگے دیکھ سرپنچ جی نے اپنے ہاتھ نمسکار کی مدرہ میں جوڑے اور کہا بیٹھئے راوت پاس ہی پڑے سوفے پر بیٹھ گیا سرپنچ جی نے نوکر کو اسارہ کیا اور وہ نوکر وہاں سے چلا گیا کچھ دیر میں وہ پانی اور کچھ آپ بتائیے ان موتوں کا سلسلہ کب سے شروع ہوا سرپنچ جی نے کہا ایک ہفتے سے راوت نے پوچھا آپ کو کسی پر سک ہے سرپنچ جی نے کہا نسی ڈاگ سرپنچ جی بولے ہاں وہی ہے ان موتوں کی وجہ اور اس میں پولیس کچھ نہیں کر سکتی راوت نے ایک پیر دوسرے پیر پر رکھتے ہوئے کہا تو پھر آپ کو کیسے معلوم ہے کہ موتوں کی اصل وجہ وہ ہے ہو سکتا ہے اور کوئی ہو سرپنچ جی بولے ہمیں پورا یقین ہے وہ نسی ڈاگ جاگ گئی ہے جسے ہمارے پرخوں نے جنگل کے پیڑ میں بان دیا تھا راوت نے پوچھا کون سا پیڑ آپ ابھی آرام کیجئے دور سے آئے ہیں تفتیس بعد میں کیجئے گا کھیمو ان کے لئے اوپر والے کمرے میں ویستہ کر دو اور دیکھنا اگر کسی چیز کی جعورت ہو انہیں سرپنچ جی نے کہا اور کھڑے ہو گئے ابھی میں چلتا ہوں کھیتوں پر بہت کام ہے سرپنچ جی نے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا راوت نے بھی ہاتھ جوڑ کر انہیں ویدہ کر دیا اور بہار آ گیا اس نے گاڑی کو ایک طرف کھڑا کیا اور اپنا بیگ نکال لیا راوت حویلی میں گھومتے ہوئے اس کی نکاسی دیکھ رہا تھا تبھی اس کی نظر ایک کمرے کی کھڑکی پر پڑی جہاں سے کچھ پرکاس آ رہا تھا وہ اس کھڑکی کے کمرے کے اندر جھاکنے کی کوشیز کرنے لگا تبھی اس کے کندے پر کسی نے ہاتھ رکھا وہ ایک دم سے چوک گیا اور پیچھے سے آواج آئی پولیس کے وردی میں چور پہلی بار دیکھا راوت پلٹا اس نے دیکھا کہ اس کے سامنے ایک 22 سے 23 سال کی لڑکی کھڑی ہے جس نے ساڑی پہنی ہوئی تھی اور اس کا پورا چہرہ گھونگھٹ سے ڈھکا ہوا تھا کیول اس کے لال ہوتھی دیکھ رہے تھے راوت نے کہا میں چور نہیں ہوں اس لڑکی نے پوچھا تو پھر یہ تاکہ جھاکی کیوں اس نے کہا یہ وہ تو بس میں دیکھ ہی رہا تھا کہ یہ اجالہ کیسے اس لڑکی نے کہا اندر لائٹ جل رہی ہوگی راوت نے آشیر سے پوچھا اس کمرے کا اجالہ بند ہو گیا لڑکی نے کہا لو لگ گئی نجر چلی گئی بجلی راوت کو جواب دیتا تب ہی نوکر آیا اور بولا چھوٹی مالکین تھا قرائن نے آپ کو بلائیا ہے لڑکی نے سونا اور وہاں سے جانے لگی تب ہی پلٹ کر کہا جادہ یہاں کی کوشیز کی لیکن وہ جام تھی اس نے اسے ویسے ہی چھوڑ دیا کوئی جرورت بھی نہیں تھی کھڑکی کی اسے اس نے کپڑے بدلے اور بستر پر آ گیا پھر وہ ایسے اٹھا جیسے اچانک سے کچھ یاد آ گیا ہو اپنے بیک سے فون نکالا اور دیکھا تو پانچ پرسنٹ بیٹری بچی تھی اس نے جلدی سے دنسکہ کو کال کیا اور کال اٹھتے ہی اسے دنسکہ کی ڈانٹ سنائی دی اب فون لگا رہے ہو کب سے گئے ہو اب ٹائم ملا تمہیں نیسی ڈا کو ڈھونڈ نے گئے تھے یا اس سے سادھی رچالی گھر آو تم پھر تمہیں بتاتی ہوں ارے میری بات سنو یہاں گاؤں میں لائٹ نہیں ہے فون سویچ آف اس کے آگے راوت کچھ کہتا کہ فون کٹ گیا اور سویچ آف ہو گیا اس نے فون کو واپس بیگ میں ڈال دیا اور بستر پر پسر گیا دو پہر سے سام ہو چکی تھی گھر کے نوکر کئی بار راوت کو دیکھ گئے لیکن وہ نہیں جگہ تھا اس بار وہ لڑکی آئی اور راوت کے پاس کھڑے ہو کر اپنی چوڑیاں بجانے لگی چوڑیوں کی آواز سن کر راوت نے کروٹے بدل لی ارے چور بابو اٹھئیے اب کھانے کی میج پر آپ اٹھا اور وہ لڑکی اس سے الگ تھوڑا دور ہو گئی راوت نے آنکھیں ملتے ہوئے آسپاس دیکھا اور کہا میں تو بھول ہی گیا تھا کہ میں کسی اور کے گھر میں ہوں کوئی بات نہیں سفر کی تھکان میں ایسا ہو جاتا ہے اس لڑکی نے کہا اور وہاں سے چلی گئی راوت اٹھا اور نیچے آ گیا اس نے دیکھا کہ سرپنچ جی اپنے دونوں بیٹے کے ساتھ کھانا کھا رہے تھے راوت بھی وہیں جا کر بیٹھ گیا گھر کے نوکروں نے اسے بھی کھانا پروز دیا کھانا کھاتے کھاتے راوت نے پوچھا کون کون ہے آپ پانی پیا اور کہ میرے دو بیٹے اور میں اور وہ لڑکی راوت نے کچن کے باہر کھڑی لڑکی کو دیکھ کر کہا اس کی بات سن کر وہ لڑکی کچن کے اندر چلی گئی سرپنچ جی نے راوت کی طرف دیکھا اور پوچھا سادھی ہو گئی تمہاری راوت سمجھ جی نے کہا وہ لڑکی میرے چھوٹے بھائی کی بیٹی ہے راوت نے کہا اور آپ کے چھوٹے بھائی کہا ہیں سرپنچ جی نے بتایا تین سال پہلے وہ اس کی پتنی اور میری پتنی دوسرے گاؤں سے سادھی کے کارکرم سے لوٹ رہی تھی جنگل میں ڈاکو نے انہیں کوئی ضرورت پڑے تو کھی مو کو بھلا لی نا اب ہم چلتے ہیں نیسی ڈاک کا پہرہ دینا ہے سرپنچ جی نے کہا اور کھڑے ہو گئے ان کے ساتھ ساتھ ان کے دونوں بیٹے بھی چلے گئے راوت اپنے کمرے میں آ گیا اور اندھیرہ ہونے کا انتظار کرنے لگا وہ ایک بار پھر کھڑکی کھولنے کی کوشیز کرنے لگا لیکن وہ نہیں کھلی اس نے دیکھا کہ کمرے میں پانی نہیں ہے تو وہ واپس سے نیچے پانی لینے آ گیا راستے میں اسے وہی لڑکی ملی اور راوت نے اسے ٹوکا یہ لڑکی وہ لڑکی پلٹ کر راوت کی طرف آ گئی سرپنچ جی اپنے کچھ لوگوں کے ساتھ پہرہ دینے جا چکے تھے وہ سبھی لوگوں کو سمجھا رہے تھے تبھی ان کی نظر کسی اور ویکتی پر پڑی اور وہ اس کے پاس آ کر بولے تمہیں کس نے بلایا ہے وہ سادمی نے کہا سرپنچ جی آپ کو گاؤں کے لوگوں کی اتنی چنتہ ہے میں بھی آپ کی مدد کرنا چاہتا ہوں اچھا ٹھیک ہے لیکن ساودھان رہنا سرپنچ جی نے کہا اور لوگوں کے سممو بنا کر الگ الگ دسہ میں بھیج دیئے ادھر راوت نے اس لڑکی کو ٹوکا تو وہ لڑکی پلٹ کر راوت کے پاس آ گئی اس لڑکی نے کہا سندھیا نام ہے میرا ٹھیک ہے لیکن سندھیا جی آپ اتنی سد سور کر کہاں جا رہی ہیں راوت نے اسے اپر سے نیچے تک دیکھا لڑکی نے اپنا گھونگ ٹھیک کیا اور کہا اپنی کمرے میں سونے دیکھ کر تو ایسا نہیں لگ رہا محفل سجانے جا رہی ہیں اچھا ماف کرنا اگر برا لگا ہو تو راوت نے کہا اور معافی بھی مانگی کوئی بات نہیں اس نے کہا آپ حویلی میں کیوں بھٹک رہے ہیں کیوں پانی نہیں ملا کمرے میں لائیے میں بھر کر دیتی ہوں اس لڑکی نے راوت کی ہانس سے گلاس لے لیا اور کچن سے پانی لا کر اسے دے دیا ساتھ میں ایک پانی سے بھرا جگ بھی اس لڑکی نے پوچھا اتنے میں آپ کا کام ہو جائے گا یا اور دوں راوت نے جگ کو دیکھا اتنا ہی کافی ہے ٹھیک ہے پھر آپ جائیے کمرے میں لڑکی نے کہا اور آگے بڑھ گئی راوت اس کی طرف سندھے بھری نجروں سے دیکھتا رہا اور اپنے کمرے میں آ گیا سر پنچ جی اور لوگ پہرہ دے رہے تھے آدھی راز سے زیادہ سمہ بیچ چکا تھا رمیس سمو سے کچھ دور چل رہا تھا تبھی اسے کسی نے آواز دی رمیس وہی مصری گھولی آواز رمیس نے پلٹ کر دیکھا تو اسے کوئی نہیں دکھائی دیا وہ آگے جانے لگا لیکن پھر آواز آئی رمیس اس بار رمیس نہ جانے کس جال میں فسا اس آواز کی طرف بڑھ گیا وہ دھیمے دھیمے اپنی لوگوں سے دور کسی انجانی پرچھائی کے پیچھے پیچھے چل پڑا محول میں ایک الگ ہی طرح کی مہک گھولی ہوئی تھی اور وہ اس کے بہکاوے میں ویران جنگل میں آگیا یہاں سنناٹہ بہت ہی جادہ تھا تبھی رمیس کے اوپر ریسمی دوپٹہ آ کر گیرہ اور وہ بیہو سو گیا صبح سبھی لوگ اپنے اپنے گھروں کی طرف لوٹنے لگے سب کے چہرے پر خوشی تھی کہ آج کسی کی لاس نہیں ملے گی لیکن یہ خوشی پل بھر کی تھی چوڑاہے پر پہنچتے ہی رمیس کی نیروست لاس پڑی ہوئی تھی سرپنچ جی کو یہ دیکھ دھکا لگا انہوں نے رمیس کا انتیم سنسکار کروایا اور راوت کو خبر دی راوت ساری رات اس کھڑکی کو کھولنے کی کوشیز کرتا رہا جس وجہ سے اس کے چہرے پر تھکان دکھ رہی تھی تھکان اس وقت گائب ہو گئی جب سرپنچ جی نے موت کی خبر اس دی اس نے کہا ایسا کیسے ہو گیا آپ لوگ تو پہرہ دینے گئے تھے نا سرپنچ جی نے کہا ہاں لیکن سائد رمیس نے ساودھانی نہیں برتی راوت نے پوچھا اس کی باڈی کہا ہے سرپنچ جی نے کہا اس کا انتیم سنسکار ہو چکا راوت نے کہا انتیم سنسکار وہ بھی مجھے بینا بتائے آپ کو نہیں پتا کہ ایسی سندگ پرشتیتیوں میں مارے گئے لوگوں کا پہلے پوشت موٹم ہوتا ہے سرپنچ جی نے کہا دیکھئے ساری جمہداری ہماری نہیں ہے آپ کو کام کرنا ہے تو آپ بھی پہرہ دیجئے ڈھونڈ لوں گا میں اس نسی ڈاک کو راوت نے کہا اور ہویلی سے باہر نکل گیا راوت گاؤں میں گھوم رہا تھا اس گاؤں میں عجیب سا سنناٹا پسرہ ہوا تھا لوگ بے من سے کام کیے جا رہے تھے الگ سی منحوسیت وہاں کی ہوا میں گھولی ہوئی تھی راوت نے دیکھا گاؤں کے کئی لوگوں کا سمو کہیں پر جا رہا ہے ان کے ہاتھ میں سمان تھا اور سبھی لوگ جلدی جلدی قدم بڑھا رہے تھے راوت نے اس میں سے ایک کو روک کر پوچھا کہاں جا رہے ہیں آپ لوگ اس نے جواب دیا یہ گاؤں کو چھوڑ کر راگ نے پوچھا لیکن کیوں ارے بھائیہ ہمیں نہیں مرنا اس نیسی ڈاک کے ہاتھ ہو اچھا ہوگا اگر آپ بھی یہاں سے چلے جاؤ اس آدمی نے کہا اور سمو کے ساتھ ہی آگے چلا گیا راوت دوسری طرف آگیا اس نے دیکھا جنگل کے آس پاز تاربندی کی گئی تھی وہ گاؤں میں گھومنے لگا آدھے سے زیادہ گاؤں کھالی ہو چکا تھا اور بچے ہوئے لوگ جانے کی تیاری میں تھے اس طرح تو پورا گاؤں کھالی ہو جائے گا راوت نے سوچا اور آگے بڑھ گیا کچھ دیر تک گاؤں میں گھوم کر وہ واپس آ گیا سرپنچ جی نے اسے ناستے کے لئے بلایا تو وہ ٹیبل پر جا کر بیٹھ گیا سرپنچ جی نے اسے دیکھا اور کہا دیکھو بیٹا میں سمجھتا ہوں تم پر نوکری کا دباؤ ہے اس لئے تم کسی اور کی بات سننے کو تیار نہیں ہو لیکن کم سے کم یہ بات تو مان لو کہ نسی ڈاک ایک سج ہے راوت نے پانی پیا اور اٹھ کر بولا ماف کر یہ سرپنچ جی ہمیں ٹریننگ میں یہ سکھایا گیا ہے کہ جب تک کسی چیز کو کھو نہ دیکھ لو اس پر بھروسہ مت کر نا راوت نے اتنا کہا اور کمرے میں لوٹ آیا وہ پھر سے کھڑکی کھولنے کی کوشس میں لگ گیا لیکن کھڑکی کی حالت جس کی تس بنی ہوئی تھی گصے میں اس نے وہاں رکھی لوہے کی کرسی کو اٹھایا اور کھڑکی پر دے مارا ایک جور کی آواج کے ساتھ کھڑکی کے ہوا یہ دھماکہ کیسا تھا راگو نے اس کی طرف دیکھا آج پہلی بار اس کے ہوٹ کے پاس کی تل دکھائی دے رہی تھی سندھا نے جلدی سے اپنا گھونگٹ نیچے کیا اور کھڑکی کے پاس آ کر دیکھا اب وہاں سے جنگل کا کچھ کچھ حصہ دکھائی دے رہا تھا راوت کھڑکی کے پاس آتا اس سے پہلے ہی سرپنچ جی نے اس کا ہاتھ پکڑ کر پیچھے کھیچا اور کہا یہ کیا بدتمی جی ہے تم یہاں توڑ فور نہیں کر سکتے راوت نے کہا تو یہ کھڑکی کھلتی کیوں نہیں ہے کمرے میں اگر تمہیں گرمی لگ رہی ہے تو چلو اب نیچے کے کمرے میں رہنا وہاں کی ساری کھڑکیاں کھولی ہوئی ہیں اتنا کہہ کر سرپنچ جی راوت کو نیچے کمرے میں لے آئے راوت نے کہا لیکن میرا سمان وہ کھیمو لے آئے گا تم چوب چاپ یہ ہی بیٹھے رہو کہہ کر سرپنچ جی وہاں سے چلے گئے عجیب لوگ ہیں راوت نے کہا اور اس کمرے کی کھڑکی کو کھول لی وہاں سے سیوائے ہویلی کی دیوار کے علاوہ کچھ نہیں دکھ رہا تھا سرپنچ جی نے مدن سے اس کمرے کی کھڑکی جلد سے جلد ٹھیک کرنے کو کہا اور باہر نکل آئے سے راوت بولا تمہاری وجہ سے سندھا نے کہا ہاں وہ دراصل ماباپ کے جانے کے بعد میرا جینے کا من نہیں کر رہا تھا اور میں کچھ ایسا ویسا نہ کر لوں اس لیے کھڑکی اور شد کا درواجہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیا گیا اچھا ایسا ہے تو پھر ٹھیک ہے راوت نے کہا اور وہاں سے چلا گیا راوت کو ابھی بھی کچھ کمی لگ رہی تھی اسے لگ رہا تھا کچھ تو ہے جس پر وہ دھیان نہیں دے رہا ہے تب اس نے دیکھا کہ اب جنگل کے آس پاس سر پنچ جی کے کچھ لوگ آ کر پہرہ دینے لگے ہیں تاکہ کوئی بھی وہاں نہیں جائے راوت ان کے پاس آ گیا اسے دیکھ کر سبھی لوگ ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھ ستر خو گئے راوت نے ان کی اسططی کو بھاپتے ہوئے کہا تم لوگوں کو نسی ڈاک سے ڈر نہیں لگتا ان میں سے ایک نے کہا ڈر تو لگتا ہے لیکن ہمارا گھر پریوار جمین سب یہی ہے سہروں میں مجدوری کرنے سے اچھا ہے یہاں کی لوگوں کی سرکچہ کرنا راوت نے ہاں میں سر ہلا دیا اور گھر واپس آ گیا آج اسے نسی ڈاک کا انت کرنا ہی تھا وہ دن بھر اپنے کمرے سے باہر نہیں نکلا تو سر پنچ جی کو لگا کی اب راوت سانت بیٹھ گیا ہے گاؤ میں ابھی بھی کچھ لوگ رہ رہے تھے سام کے سمیح سندھا راوت کو کھانے کیلئے بلانے آئی تو راوت نے طبیعت کا بہانہ بنا کر دروازہ نہیں کھولا اور اپنے کمرے میں بیٹھا رہا رات ہو چکی تھی حویلی میں بہت ہی زیادہ سنناٹا تھا راوت نے دروازہ اندر سے بند رکھا اور کھڑکی سے باہر نکل گیا وہ پہرے داروں سے بچ کر کسی طرح باہر نکل گیا گاؤں کی سڑکوں پر کوئی بھی نہیں تھا سراب کیسے پی سکتے ہیں اور یہ لوگ اتنے نششنط کیوں ہیں راوت وہیں چھپ کر ان لوگوں پر نظر رکھنے لگا تب کچھ ہی دیر میں اسے پائل کی آواز سنائی دی واتا ورن میں عجیب سی مہک گھلنے لگی تھی راوت کی آنکھیں اس سمیہ فٹی کی فٹی رہ گئی جب نیسی ڈاگ ان لوگوں کے قریب آ گئی اور ان لوگوں کے چہرے پر ڈر بھی نہیں تھا تب ہی اچانک سے ان لوگوں کے پیچھے کوئی آ کر کھڑی ہو گئی وہ لوگ اسے دیکھ کر ہسنے لگے اور بولے سندھیا تم ہمیں مت دراؤ دیکھو گاؤں میں کوئی اکہ دکھ انسان گھوم رہا ہو اسے ڈراؤ جس سے بچے ہوئے لوگ بھی گاؤں چھوڑ دے اب راوت کے سامنے سب کچھ پانی کی طرح ساف تھا وہ باہر آتا اسے پہلے ہی سرپنچ جی بھی وہاں آ گئے وہ ہستے ہوئے بولے واہ سندھا گاؤں کھالی ہو ہی گیا ہے ہماری اتنے سمیں کی محنت رنگ لائی باقی بچے ہوئے لوگ خود ہی ہمارے پاس اپنی جمین بیچنے کے لئے تیار ہو رہے ہیں بس کچھ دن میں یہ گاؤں کی جمین اور یہ جنگل سب کچھ ہمارے نام ہوگا راوت کو پہلے ہی راوت نے گولی چلا دی اور اس کی آواز سن کر سبھی گاؤں والے اپنے اپنے گھر سے باہر نکال آئے اتنی بھیڑ دیکھ کر سرپنج جی نے وہاں سے بھاگنا اوچیت سمجھا اور جانے لگے راوت نے سرپنج جی کو پکڑتے ہوئے کہا ارے ارے سرپنج جی نے گاؤں والوں کو دیکھ کر کہا دیکھو یہ کیسے مجھ پر جھوٹا الزام لگا رہا ہے راوت نے کہا الزام نہیں لگا رہا ہوں تم خود بتاؤ گے کہ تم یہ سب کیوں کر رہے ہو جلدی بتاؤ یا پھر ایک گولی تمہارے اندر اتاروں یہ اندر جاتی سے اور گاؤں سے لوگوں کو دور کرنے کے لیے ہم نے نیسی ڈاک کی کہانی رچی لوگوں کی ہتیا کروائی اس جنگل میں ہم افیم کی کھیتی کرتے ہیں اور جنگل کی لکڑیوں کا آوید کاروبار بھی آسانی سے چلا سکے اس کے علاوہ ہم نے کچھ نہیں کیا راوت تمہارا حساب تو عدالت کر ہی دے گی لیکن مرنے کے بعد بھی تمہیں سانتی نہیں ملے گی سرپنچ کی باتیں سامنے آتے ہی گس سائے گاؤں والوں نے اس پر حملہ کر دیا اور راوت نے یہ فیصلہ بھی گاؤں والوں کے ہاتھ میں ہی چھوڑ دیا راوت نے نسی ڈاک کو ختم کیا تو دوستو آج کی کہانی یہی سماپت ہوتی ہے کہانی اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر لیں تو ملتے ہیں اسی کے ساتھ ایک اور خوف ناک کہانیوں میں تب تک کیلئے بائی اور ٹیک کیر